اچھے نام کے پانچ مرتبے ہیں پانچ طرح کے اچھے نام ہوتے ہیں اشارہ کافی ہے چند مثالیں دوں گا پوری مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلا مرتبہ یہ ہے جو مشہور حدیث آپ جانتے ہیں اللہ کی رسول کی مشہور حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نصیق سب سے محبوب نام کیا ہے عبداللہ عبدالرحمن سعودی عرب میں ہر گھر میں آپ کو ملے گا اس حدیث کا اثر یہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو عبدالرحمن یا عبداللہ ضرور ملے گا اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاریخ سے صحابہ اکرام میں تین سو صحابہ اکرام اس حدیث کا اثر اور اس کو ماننا اس کی اقتداء صحابہ اکرام نے اس پر عمل ایسے کیا اس حدیث کی پیروی ایسے کی کہ صحابہ اکرام میں تین سو صحابہ اکرام ایسے تھے جن کا نام عبداللہ ہے تین سو صحابہ اکرام جن کا نام عبداللہ کا نام اللہ کی رسول نے خود عبداللہ رکھا ہے اپنے جو ہے بھتیجے عبداللہ بن عباس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا سب سے پہلا مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے بچے مدینہ میں پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر ان کا نام بھی اللہ کی رسول نے عبداللہ رکھا جو مہاجرین میں سب سے پہلے بچے ہیں تو اسی لئے صحابہ اکرام نے اس پر عمل بھی کیا کہ سب سے بہترین نام کیا ہے عبداللہ عبدالرحمن تو اگر کسی کو اللہ تعالی نے بچہ دیا ہے تو کوشش کریں دنیا کو چھوڑے دنیا کیا بولے گی ہمارے خاندان میں ہے پہلے سے عبداللہ ہے جو بھی باتیں آپ لوگ کہتے ہیں لوگ ان تمام چیزوں کا اعتبار مت کیجئے اس پر دھیان مت دیجئے آپ اپنے بچے کا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھنے کی کوشش کیجئے ایک بات دوسری آگے بڑھتے ہیں دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہو اس سے پہلے عبد ہو یہ دوسرا جو ہے مرتبہ ہے جیسے عبدالعزیز ہے عبدالغفور ہے عبدالشکور ہے عبدالسلام ہے عبدالعزیز ہے بہت سارے نام ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے عبدالمہیمن ہے عبدالمومن ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس میں عبد لگا کر اپنے بچے کا نام ہمیں رکھنا چاہیے اسی طرح لڑکیوں کا نام بھی ہو سکے تو عمتاللہ رکھتے ہیں رکھنے والے عمتاللہ امت الرحمن تو اس طرح کے نام ہمیں اپنے بچیوں کے بھی رکھنے چاہیے یہ دوسرا مرتبہ تیسرا مرتبہ کیا ہے کہ ہمیں انبیاء اکرام کے ناموں پر اپنا نام رکھنا چاہیے ہمیں انبیاء اکرام کے ناموں پر ہمیں اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے اس سے پہلے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا حدیث میں آیا کہ نبی نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا اسی طرح یوسف بن عبداللہ من سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا اور مجھے اپنی گود میں بٹھایا یہ صحیح حدیث کہ آپ نے نام یوسف رکھا تو گویا کہ تیسرا مرتبہ علماء اکرام نے یہ تیہ کیا ہے کہ انسان کو انبیاء اکرام کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہیے جیسے آدم ہے یوسف ہے ابراہیم ہے جو بھی نام آپ کو پسند ہے یونوس ہے جو بھی نام آپ کو اچھا لگے یہ آپ کو رکھنا چاہیے تیسرا مرتبہ چوتھا مرتبہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھے اور نیک لوگوں میں سب سے پہلے صحابے اکرام اور صحابیات میں بار بار دھوراتا ہوں اس بات کو کہ آپ دنیا کے پیچھے نہ جائیں دنیا والے کیا نام رکھتے ہیں آج کیا ٹرینڈ میں ہے کیا لوگ رکھ رہے ہیں ان تمام باتوں کو خیال نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہماری نسبت جو ہے اپنے بچوں کی نسبت ہمیں صحابے اکرام سے جوڑنی چاہیے ہمیں اپنے بچیوں کی نسبت صحابیات سے جوڑنی چاہیے آپ نام رکھیں جو صحابے اکرام کا نام ہے ابو بکر عثمان علی عمر جو بھی آپ کو تلہا زبیر جو بھی آپ کو پسند ہے بہت سارے نام اسی طرح عورتوں میں آپ جانتے ہیں فاطمہ زینب رقیہ من قلفوم جو بھی آپ کو نام رکھنا ہے عائشہ خدیجہ صفیہ بہت سارے نام ہیں ایک ناموں کے لسٹ ہمیشہ اپنے واتس اپ پہ تیار رکھنا چاہیے کہ صحابیات کے نام کیا ہے صحابے اکرام کے نام کیا ہے لسٹ تیار کر کے ہمیشہ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو شیئر کر دینا چاہیے کبھی کسی کے ہاں کوئی اسی بچے کی ولادت ہوئی یا بچی کی ولادت ہوئی تو وہ شیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ اسی میں سے کسی کو کسی نام کو چن لیں چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حارون جو ہے یا اختہ حارون جو آیت میں آیا ہے تو حارون جو ہے وہ پرانے والے حارون مراد نہیں ہیں بلکہ مریم کی زمانے کے حارون ہے تو اس میں نبی نے فرمایا جواب میں نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے جو بنو اسرائیل تھے وہ اپنے بچوں کا نام انبیاء اکرام کے ناموں پر رکھتے تھے اور جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے تو ہمیں بھی نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے پانچوہ مرتبہ آخری مرتبہ یہ ہے ناموں کا صحیح ناموں کا کہ اس کے علاوہ جو بھی نام آپ کو ٹھیک لگے جس کا معنی صحیح ہو جس میں غیروں سے مشابہت نہ ہو یا اس میں کوئی شبی غلطی نہ ہو انشاءال آگے بتاؤں گا غلطی نہ ہو تو وہ نام رکھا جا سکتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے جو شرعان جائز ہے اگرچہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں خاص طور سے عرب علماء اکرام اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن وہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ عربی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں اردو نام بھی رکھے جا سکتے ہیں یا فارسی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت سارے نام لوگوں کے جیسے پرویز یا کوئی اس کا معنی غلط نہ ہو بس تو ایسا نہیں لازم نہیں ہے کہ ہم عربی نام ہی رکھیں یہ لازم نہیں ہے بلکہ فارسی نام جو ہمارے یہ مشہور ہیں بہت سارے نام جیسے بابر ہے یا کوئی بھی نام اگر اس میں کوئی مطلب غلط معنی نہ ہو تو وہ نام شاہ جہاں ہے اگر وہ معنی غلط نہ ہو تو رکھا جا سکتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس میں عربی نام ضروری نہیں ہے اردو یا فارسی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں بلکہ ہندی نام بھی اگرچہ تہذیب کا اثر تھوڑا سا آ جاتا ہے اس لئے تھوڑا سا ہم سختی کرتے ہیں کہ نہ رکھے جائیں لیکن جیسے بہت سارے نام جو ہے صحیح مانا تو رکھنے میں کوئی شریخ قباہت اس میں نہیں ہوتی ہے